موسیقی 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 ان کے پاس کوئی ایکشن پلین یا روڈ میپ نہیں ایمپورٹڈ سرکار معیشت اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی اسد عمر بولے پاکستان کو گہری کھائی سے نکالنے کے لیے واحد حل الیکشن ہے فواد چودری نے کہا کہ پاکستان سیاسی اور معاشی بہران کا شکار ہے حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان اور عوام کے حق میں ہے میرا استیفاق قبول نہ کیا جائے بی ٹی آئی منعرف ایم این اے ناصر خان مسازعی کا سپیکر کو استیفاق قبول نہ کرنے کا خط لکھا قومی اس عملی سے مصطافی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں میرا استیفا بی ٹی آئی کے آفیس میں کمپیٹر آپریٹر نے ٹائپ کیا پارٹی آفیس کا خط سیاسی مقاصد کے لیے تھا میں اپنا استیفاق واپس لیتا ہوں ایم این اے ناصر خان مسازعی کچھ عرصہ قبل جی یو آئی کا حصہ بن گئے تھے دو نام جو ہیں ان پر بات ہوئی ہماری طرح سے جو دو نام تھے ان پر بھی بات ہوئی انہوں نے سٹک کیا اپنے دو ناموں پہ اور ہم نے سٹک کیا اپنے دو ناموں پہ بلکہ ہم نے ایک نام اور دیا لیکن ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا گیا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ان کے دونوں نام بھی اور ہمارے دونوں نام بھی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جانے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب کے نام پر ڈیڈ لوگ برقرار پارلیمانی کمیٹی بھی فیل تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد بھی نگران وزیرالہ پر اتفاق نہ ہو سکا نگران سیٹ اپ کا معاملہ اب الیکشن کمیشن کی کوچ میں جا پہنچا راجہ بشارت نے کہا دو دنوں سے نامزد لوگوں کی درگت بن رہی ہے فیصلہ ہوا ہے دونوں اطراف کے نام الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اگر ایسے شخص کو سامنے لائے گیا جو متنازہ ہوا تو عدلیہ سمیت ہر جگہ آ جائیں گے پیچھائے رہنوہ آسنا میں اقوال کہتے ہیں جس کا کردار اچھا ہو ایڈمنیسٹریشن کا تجربہ ہو اسے آگے لائے آ جائے دوسری طرف نون نگران ملک احمد خان نے کہا بدقسمتی سے آج سیاسی سطح پر یہ اتفاق نہ ہو سکا اب نگران وزیراعلا کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا پنجاب میں سیاسی بہران وزیراعلا پرویز الہی نے سارا ملبا اپوزیشن پر گریا دیا کہتے ہیں اپوزیشن نے ایک بار پھر نگران وزیراعلا کی نامزدگی کے حوالے سے معاملات کو متنازع بنایا اپوزیشن کا رویہ ناقابل فہم اور سیاسی ناپختگی کے مترادف ہے ہم سنجیدگی سے مذاکرات چاہتے ہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ نگران وزیراعلا کے معاملے کو بلا وجہ کون طول دے رہا ہے پی ٹی ایم سرکار فیل ہو گئی کوئی بھی انہیں پیسے دینے کو تیار نہیں اب تو سعودی عرب نے بھی انکار کر دیا چیرمن تحریک انصاف امران خان کا وکلا سے ویڈیو لنک سے خطاب کہا ہم بھیکاریوں کے طرح پیسے مانگ مانگ کر عزت کھو بیٹھے آئی ایم ایف اس وقت کرزہ دے گا جب ان کی شرائط مانی جائیں گی پاکستانی معیشت کی حالت شرلنکہ جیسی ہو گئی حالات کی بہتری کا واحد راستہ صاف اور شفاف الیکشن ہے ایک آدمی کے فیصلے سے ہماری حکومت گرائی گئی پہلے مشرف اور اب باجوا نے ان نارو ٹو دیا دو خاندانوں کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے ان نامور ڈاکو نے اپنے سارے کیسز ماف کرا لیے قاتلانہ حملے کی جی آئی ٹی کو سبوتاش کیا جا رہا ہے نون لیگی کیمپ سے امران خان پر جوابی لفظی گولہ باری وفاقی وزیر احسن اقوال نے کہا اسمبلیاں توڑ کر معیشت پر ایک اور میزائل مار آ گیا امران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا معیشت تباہ کر کے رکھتی امران خان کو سندبلدیاتی الیکشن میں وائٹ واش ہوا الیکشن امران خان کی ضد پر نہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی بھی امران خان پر کھل کر تنقید کہا پروجیکٹ امران سے ملک کو پاک کرنا اتحادی حکومت کی کامیابی ہے امران خان نے ملک کو معاشی دیوالیہ کی طرف دھکیلا مہنگائی معاشی تباہی اور سیاسی عدم استحکام امران پروجیکٹ کی وجہ سے ہے مونس لاحی کی اہلیہ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے پر لاہور ہائی کورٹ برہم دریکٹر ایف آئی کی کلاس لیلی ریمارکس دیئے کیا صرف انکوائری پر ہی کسی شہری کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے منی لانڈرنگ کا ایک کیس تو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے کیا یہ سارا معاملہ سیاسی نویت کا ہے کیا تم لوگوں نے نوکری کرنی ہے یا الیکشن لڑنا ہے یہ پوسٹنگ زیادہ دیر تک نہیں چلتی اپنی طرف سے تم ڈریکٹر ہو لیکن تم کاپی پیس کرتے ہو کیسے تم اس پوسٹ پر لگے ہوئے ہو یہ چاہتا ہے یہ ہائی کورٹ سے سیدھا اپنے گھر چلا جائے ڈریکٹر ایف آئی اے نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت سے محلت مانگ لی جسٹس شہرام سرور نے کہا کہ آئندہ سماعت پر آپ کی معافی کو دیکھیں گے ڈی جی ایف آئی اے کو کہیں کہ آئندہ سماعت پر پیش ہوں اور پی این ایل آئی کی لسٹ لے کرنا آئیں آئندہ جمعے تک ایف آئی اے سے تفصیلی ریپورٹ طلب خبردار ہوشیہ لہور میں رات دس پجے کاروبار بند نہ کرنے پر دو لاکھ روپے جرمانہ ہوگا لہور ہائی کوچ کا حکم سیکیٹی جنرل لہور سپر مارکیٹ عمران سلیم نے عدالت میں کہا سب دکانداروں کا اس پر اتفاق ہے کہ اب زندگی میں سکون آیا ہے جسے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے یہ الفاظ سن کر خوشی ہوئی ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا ہوگا خیبر پختنخواہ میں مصبت سیاسی پیشرف نگران وزرعالہ کے پی کی نامزدگی کے لیے سپیکر ہاؤس میں اپوزیشن اور حکومت میں مذاکرات مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے ادھر وزرعالہ کے پی اور صابق گورنر شاہ فرمان کے درمیان مشاورت مکمل چھے نام عمران خان کو بھیجوا دیئے وزرعالہ کے پی اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کا آج آخرے دن ہے کسی نام پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا مزیر خارجہ مراول بھٹو مظلوم کشمیریوں کی آواز بن گئے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں محض کاغذی رہ جاتی ہیں لیکن یوکرین جنگ میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہو جاتا ہے مراول بھٹو زرداری کا ڈیووس میں سیکیورٹی اور کارڈینیشن کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب کہا کشمیری بھی عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا روس یوکرین جنگ کو سفارتکاری سے حل کیا جائے مہنگے پیٹرول سے ستائے عوام کے لیے خوش خبری پاکستان کا روس سے پیٹرول اور ڈیزل برامت کرنے کا فیصلہ پاکستان روس سے مارچ میں خام تیل پیٹرول اور ڈیزل درامت کرنا شروع کر دے گا پاکستان اور روس کے درمیان تین معایدے تیپ آگئے بینرحکومتی کمیشن کے اجلاس میں ریل، پور سیکیورٹی، آئل اینڈ گیس کسٹم سمیت کئی شعبوں میں ایم او یوز پر دستخط وزیرت ونائی مسادق ملک نے کہا پاکستان روس سے اپنی ضرورت کا 35 فیصد خام تیل درامت کرنا چاہتا ہے وزیر اقتصادی امور سردار آسادک نے کہا عالمی سطح پر معاشی ابتری سے پاکستان بھی متاثر ہوا سیلاب سے معیشت متاثر ہوئی سٹاک مارکٹ میں آج پھر مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو تئیس پوائنٹس کی کمی پر کاروبار ختم ہوا انڈیکس کم ہو کر اٹھتیس ہزار چار سو سات پوائنٹس پر آ گیا ادھر ڈالر کی بھی پرواز جاری اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں پچاسی پیسے کا اضافہ نئی قیمت دو سو تیس روپے ہو گئی انڈر بینک میں اکاون پیسے مہنگا ہو کر دو سو انتیس روپے چھاسٹھ پیسے کا ہو گیا دوسری طرف سونے کی عالمی اور مقامی قیمتوں میں کمی پاکستان میں سونے کی قیمت میں سات سو روپے فی تولہ کمی ایک تولہ سونہ ایک لاکھ چھاسی ہزار کا ہو گیا ملک میں سیاسی ادم استحکام پر سرمایہ کار پریشان چھ ماہ کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں انسٹھ فیصد کمی سٹاک مارکٹ سے چھ ماہ کے دوران بارہ اشاریہ نو ملین ڈالر کا انخلاہ ہوا سٹیٹ بینک کی ریپورٹ جاری جولائی تا دسمبر دوہزار بائیس براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی مالیت چار سو اکسٹھ ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ایک ارب ڈالر سے زائد غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی سٹیٹ بینک کی آداد و شمار کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری کا انخلاہ حکومت کی جانب سے ایک ارب ڈالر بانز کی ادائیہ سے الہدہ ہے کراچی کا میر کون جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں رابطہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کہتے ہیں حافظ نیمو رحمان کل ہمارے پاس آ رہے ہیں ملاقات کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی پیپرز پارٹی شہید بینظیر بھجو کے ساتھ دفن ہو چکی اب صرف زرداری مافیا ہے زرداری مافیا سے کوئی بات نہیں ہوگی دوسری طرف تحریک انصاف نے یوسی آٹھ سفورہ میں ایک اور نشست جیت لی الیکشن کمیشن نے کراچی رہید رابات کے عوام کے ساتھ کھلوار کیا رہنوبہ ایمکیم وسیم اقتر کا الیکشن کمیشن پر الزام کہا صاف اور شفاف انتخابات کے انقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے بلدیاتی الیکشن کو پانچ دن گزرنے کے باوجود مکمل نتائج نہیں دیے جا رہے سندھ سے سینٹ کی خالی جنرل نشست پر پیپوس پارچی سندھ کے صدر نسار کھوڑو بلا مقابلہ سینجر منتخب نسار کھوڑو کے دو کورنگ امیدوار سرفراز زراجر اور آجز دھامرا دسپردار کو گئے وزیریالہ پنجاب نے لاہور میں عرفہ ٹوین ٹاورز منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا پرویز الہی نے کہا کہ عرفہ کریم آئی ٹی پارک کے ساتھ سیٹ آف دی آر ٹوین ٹاورز کا منصوبہ بنے گا سوفٹ ویر انڈسٹری سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا وزیریالہ پنجاب نے سپریم کورٹ بار سویر دیگر بارز میں چیکس بھی تقسیم کیے کہا پاکستان نمران خان کے پرشم تلے بہت ترقی کرے گا سردی کا درجہ حرارت کو دھوبی پٹکا نقطہ انجماعت سے گرا دیا پنجاب اور بیوچستان میں بارشوں اور برفاری کا نیا سلسلہ جاری لاہور ملتان بوریوالا بہاری بہاولنگر اوکارا سرائے مغل فوٹباس گوجرا بچیانہ سمیت کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ادھر کوئٹا میں ہلکی بارش پخاروں پر برفاری چمن میں درہ گورک پر شدید برفاری کوئٹا چمن شارہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند میکمہ موسمیات کے مطابق پچیس جنوری تک مزید بارشیں اور برفاری متوقع ہے دریائے سندھ پر یاک کی کیٹ ووک گلکت پلتستان کے علاقے خرمنگ میں دو روزہ فیسٹیویل کا آخاز لوگوں کی بڑی تعداد فیسٹیویل دیکھنے پہنچ گئے خرمنگ فیسٹیویل میں آئی سکیٹنگ سمیت روایتی کھیل بھی ہوں گے پی ایس ایل ایٹ کا میلہ سجنے کو تیار شیڈیول فائنل مقابلے تیرہ فربری سے انیس مارچ تک ہوں گے افتتاہی تقریب ملتان میں ہوگی چالیس سے زائد انٹرنیشنل کھلاری جارنمنٹ میں انیکشن ہوں گے چونتیس میچز پر مشتمل ایونٹ کے گیارہ میچز راولپنڈی، نو نو لاخور اور کراچی اور پانچ ملتان میں کھیلے جائیں گے چیرمن مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی نجم سیٹھی کہتے ہیں پی ایس ایل کے مفپاسس مانگ کر شرمندہ نہ کریں کوئٹہ میں ایک نمائشی میچ کرائیں گے ستمبر میں پاکستان کی پہلی ومن کرکٹ لیگ کرانے کا بھی اعلان